اگری ایوم جیل منتروی ڈاکٹر نروتہ مشرا کا بیان سامنے آیا کسان آندولن کو لے کر انہوں نے کہا کہ کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے کانگریس پی ایم موڈی نے کسانوں کے ہت میں کئی بڑے فیصلے لیے ہیں کانگریس اس بات کا بھی جواب دے آزادی کے بعد زہی لمبے سمائے تک سرکار رہی کسان کرزدار آخیر کیوں رہے بھرم پھیلانے کی جو کانگریس کوشس کر رہی ہے بیسے دیش میں انہوں نے کئی بار بھرم پھیلانے کی کوشس کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو کبھی اسائشنوں سبد لاتے ہیں کبھی ایوارڈ باپسی والے آ جاتے ہیں کبھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سمرتھن کرتے ہیں دیش اب انہیں سمجھ چکا ہے اور ان کے بھرم میں کبھی نہیں آیا سی اے پہ ان کے بھرم میں نہیں آیا وہ این آر سی پہ ان کے بھرم میں نہیں آیا یہ کانگریس کا رسپونسرڈ پروگرام ہے کانگریس جس پروگرام کو رسپونسرڈ آپ بتاؤ کیا دیش کے اندرہ کلیے پنجاب میں ہی کسان ہے باقی جگہ کسان نہیں ہے بہت جلدی کسان کو سمجھ میں آ جائے گا ماننی موڈی جی نے پردان منتری جی نے کسانوں کے حط میں بڑا فیصلہ لیا ہے کانگریس اس بات کا بھی تو جواب دے کہ آجادی کے بعد عدکان سمجھ تک اس کی سرکار رہی پھر بھی کسان کرجدار کیوں رہا کسان آت متیا پہ مجبور کیوں رہا دھوکہ دینا کوئی کانگریس سے سیکھے مدیپردیس میں دھوکہ دیا پنجاب میں دھوکہ دیا راجستان میں دھوکہ دیا جہاں چناؤ لڑے اور ان کی سرکار بنی کرج معافی کے مدے پر انہوں نے کرنا ٹک کو بھی نہیں چھوڑا اور وہاں بھی دھوکہ دیا تو یہ کسان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو بھرم پھیلایا ہے یہ کسان کوئی بھی نہیں ہے یہ کانگریس کی ادھکانس لوگ ہیں جو پیچھے سے انہیں برگل آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی سمجھ میں بہت جلدی آئے گا پہلی بار کرانتکاری نرنے کسان منڈی میں آئے ایم ایس پی پہ بیچے سمرتن مولی پر بیچے بجار میں بیچے گھر پر بیچے سوٹلتر پہلی بار ہوا ہے آجادی کے بعد کسان بیچولیوں سے مقت ہوا ہے کسان پہلی بار اس لئے بہت جلدی کسانوں کی سمجھ میں آئے گا